السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ میں لے کر آئی ہوں چاکلے کپکیک کی ریسپی جو کہ ہم بنانے والے ہیں without electric bitter اور صرف اور صرف ایک انڈے کے ساتھ بنائیں گے اسپیشلی یہ ریسپی جو ہے بگنرز کے لیے ہیں جو کہ نئے نے بیکنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ریسپی جو ہے وہ قراب نہ ہو جائے تو وہ اپنی بیکنگ کی شروعات اس ایک انڈے کی ریسپی سے کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میدے لیا ہے میں نے 112 گرام اسے ہم چھنڈی میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 50 گرام کوکو پاوڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا ایٹ کریں گے اس میں بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا دونوں چیزیں ڈالیں گی اب ہم اسے چھان لیں گے پھر اس میں ایٹ کر دیں گے 200 گرام کیسٹر شوگر اور اسے مکس کر لیں گے کیسٹر شوگر آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں جو نورمل چینی ہوتی ہے اسے پیس لیجئے تو یہ کیسٹر شوگر بن جاتی ہے اب ہم ایک بول میں ایٹ کریں گے ہاف کپ دو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ون فور کپ کوکنگ وائل اب اس میں ڈالیں گے ایک انڈا خیال رکھئے گا کہ انڈا چاہے ہو رون ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے پریش کا رکھا ہوا انڈا اپنے یوز نہیں کرنا اب اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بنیلا ایسنس یا پھر چوکلیٹ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اب جو ہم نے میدہ اور کوکو پاوڈر اگر اچھانا تھا نا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایٹ کرنا ہے اگر ایک ساتھ ہم سارا ڈال دیں گے تو اس میں لنس بن جائیں گے اور پھر ہم اس سے مکس کرنے میں بہت مسئلہ ہوگا اچھی طرح سے اسے ہم نے مکس کر لینا ہے کہ اس میں کوئی لنس نہ رہے پھر اس میں ایٹ کریں گے ہاپ کپ اُبلتا ہوا پانی آپ چاہیں تو اُبلتے ہوئے پانی میں ہاپ ٹی سپون کوفی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے اس کا پلیور اور مزیکہ ہو جاتا ہے اسی طرح کا اس کا یہ بیٹر تیار ہوگا اتنا ہی رنی رہے گئے ایک کپ کے ٹرے لیں گے اور اسے بغیر گریز کی اس میں کپٹک لائنر لگا دیں گے اب جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے بہت زیادہ فل نہیں کرنا اس کو ہم نے ورنہ یہ جو ہے بیک ہونے کے بعد باہر گر جائے گا ہاپ کپ سے بس تھوڑا سا زیادہ ہم نے اس میں بیٹر ڈال دینا ہے پھر ہم اسے 180 ڈگری پر 30 سے 35 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے آون کو آپ نے 10 منٹ پہلے پری ہیٹ کر لینا ہے کپ کےک بیک ہو چکے ہیں ہم ہم یہ تھنڈا کر لیں گے ہر آون کا ٹیمپریچر جو ہے الہدہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا بیکنگ ٹائم 35 منٹ سے بھی زیادہ لگ جائے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ آپ کی آون پہ ڈپینڈ کرتا ہے گیناش بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 50 گرام وپ کریم اور اس پہ ہم کر لیں گے ہلکا سا گرم جب یہ گرم ہو جائے گی تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکنگ چوکلیٹ 100 گرام اور پلیم کو ہم کر دیں گے آف اور اسے کر لیں گے میکس گیناش ریڈی ہے اور ہم اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے جب گیناش تھنڈی ہو جائے گی اور کپ کےک بھی تھنڈی ہو جائیں گے تو ہم نے اس طرح سے کپ کےک کو جو ہے گیناش میں ڈپ کرنا ہے اب ہم اس پہ ڈال لیں گے سپرینکلز کچھ پہ میں سپرینکلز ڈال رہی ہوں اور کچھ جو ہے میں سادھے چھوڑ رہی ہوں آپ اس پہ چوکلیٹ چپس بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں کتنا صاف اور موائس چوکلیٹ کپ کےک ریڈی ہوا ہے اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے یہ ریسٹی آپ کو پسند آئی ہوگی یہ اوائل بیس کیک ہیں تو اسے آپ نے فریج میں نہیں رکھنا بہار ہی رکھنا ہے کسی بھی ایٹ ٹائٹ باکس میں ڈال کر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کو میری ریسٹی پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈیو تک کیلئے ہوس ڈیو تک کیلئے